وہ شاعر جس کی شہرت دینی جلسوں سے ہے منقبت کے جلسوں سے ہے ناتیا جلسوں سے ہے لیکن وہ شخص ہر محفل میں بخوبی اپنے کو پیش کرتا ہے اور ہر میدان کا شہ سوار ہے میری مراد جناب تاریخ حاشم صاحب سے ہے میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب میں منتظمین سے بہت ہی مہدبانہ درخواست چیز bara پیش کرتا ہے شکریہ 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 طلب گارے ہیں ساداروں میں مل تو سکتی ہے زلے کھائے ہزاروں لیکنے مل تو سکتی ہے زلے کھائے ہزاروں لیکنے کوئی یوسف کوئی یوسف نہ ملے گا تمہیں بازاروں میں نہ ملے گا تمہیں بازاروں میں بہت شکریہ کیوں زلے کھائے ہزاروں لیکنے ہزاروں لیکنے مل تو سکتی ہے زلے کھائے ہزاروں لیکنے مل تو سکتی ہے زلے کھائے ہزاروں لیکنے کوئی یوسف نہ ملے گا تمہیں بازاروں میں کوئی یوسف نہ ملے گا تمہیں بازاروں میں ایک مطلع ایک شعر اور آپ کی سماتوں کے حوالے کھتا ہوں بطور خاص جنید شب صاحب یہ بھی ہمارے بہت ہی محترم ہے ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں مطلع دیکھیں اپنی ظل فکر سے ہتا لیجیے حامل بھائی آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اس شعر کو کس لیے پڑھ رہا ہوں چار مثلے جب مکمل ہو جائیں گے تب میں بتا دوں گا بھائی رقصے میں تیز کرو ساس کو بھی دلو آواز سوے میں خانہ فقیرانِ حرم آتے ہیں اپنی ظلفوں کو رخ سے ہتا دیجیے اپنی ظلفوں کو رخ سے ہتا لیجیے اپنی ظلفوں کو رخ سے ہتا لیجیے اور جس شعر کو پڑھنے کے لیے میں نے مطلع کا سہارا لیا وہ شعر آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں لحظہ فرمائیں میر و غالب کو پڑھے کر کے ایسا لگا میر و غالب کو پڑھے کر کے ایسا لگا اپنے لہے جابی بردو بنا لیجیے اپنے لہے جابی بردو بنا لیجیے اور حضرینِ گرامی چند اشار اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص سن لیں کیا خبر تھی کیا خبر تھی وہ بسر حق آسنا ہو جائے گا کیا خبر تھی وہ بسر حق آسنا ہو جائے گا کیا خبر تھی وہ بسر حق آسنا ہو جائے گا آئینے کو آئینے کو چھوکے پتر آئینہ ہو جائے گا آئینے کو چھوکے پتر آئینہ ہو جائے گا اور یہ شیر بہت ہی پیارا ہے معاشر صاحب آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں ملایدہ کریں کیا خبر تھی وہ بسر حق آسنا ہو جائے گا حضرت پاروک کے ان ساپ کی رکھ کر نظیر حضرت پاروک کے ان ساپ کی رکھ کر نظیر فیصلہ جب بھی کروگے فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ جب بھی کروگے فیصلہ ہو جائے گا اہلِ اسٹیٹ کی پورے تب پوری توجہ چاہتا ہوں شیر پڑھتا ہوں ملایدہ فرماستان بھائی آتا ہو آتا ہو کیا خبر تھی وہ بسر حق آسنا ہو جائے گا خاک ماں کے ہماری ماں یہاں تشریف فرما ہے ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں ملایدہ کریں کہ خاک ماں کے پاؤ کی سر سے لگا کر دیکھئے خاک ماں کے پاؤ کی سر سے لگا کر دیکھئے تاج داروں تاج داروں سے بھی اونچا مرتبہ ہو جائے گا تاج داروں تاج داروں سے بھی اونچا مرتبہ ہو جائے گا اپنے دشمن سر اٹھا کر سامنے آ جائیں گے جنید بھائی آپ کے حوالے کرتا ہوں اپنے دشمن سر اٹھا کر سامنے آ جائیں گے اپنے دشمن سر اٹھا کر سامنے آ جائیں گے ارے درمیہ درمیہ اس قوم کے جب فاصلہ ہو جائے گا آئیے حضرات چار مصرے پڑھتا ہوں اس کے بعد برما کے حوالے سے چار مصرے اس کے بعد اپنی جگہ پیش کرتا ہوں ملائدہ فرمالے ماضی کے کارنامے کو تم نے بھولا دیا ماضی کے کارنامے کو تم نے بھولا دیا عزت کا جو چراغ تھا اس کو بجھا دیا کل تک تمہارے سامنے دنیا پہ سرنگو کل تک تمہارے سامنے دنیا پہ سرنگو افسوس آج تم نے ہی سر کو جھکا دیا افسوس آج تم نے ہی سر کو جھکا دیا کبھی التاف زیا نے کہا تھا قفص میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں ایک مطلع چند شیر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص سن لے ہی سولازن ہوا چنگاریاں آواز دیتی گئے تمام سورائے اکرام کی شرکت چاہتا ہوں شیر پڑھتا ہوں ملادہ کرے ہیں ہی سولازن ہوا چنگاریاں آواز دیتی گئے میرے بچوں کی آہوزاریاں آواز دیتی گئے میرے بچوں کی آہوزاریاں آواز دیتی گئے حسن مطلع دیتی گئے تڑپتی اور سسکتی بٹیاں آواز دیتی گئے چلو برما کی جلتی بسیتی آ آواز دیتی گئے چلو برما کی جلتی بسیتی آ آواز دیتی گئے اور آخری شیر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص سنیں آواز بہت کم ہے عمر فاروق جیسا بیج دے تو رہنما کوئی عمر فاروق جیسا بیج دے تو رہنما کوئی ہماری قوم کی پھر پیٹیاں آواز دیتی گئے کیا کہنے بھائی حاشم صاحب